السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد و علیه و اصحابہ اجمعین اما بعد برادران اسلام عید الادہ کی آمد آمد ہے اس موقع پر قربانی کے مسائل کی جانکاری عام طور پر دی جاتی ہے اور مسلمان بھی جانکاری حاصل کرتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے دین کے کسی بھی مسئلے کی جانکاری حاصل کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور جو بھی کوشش کرتا ہے وہ یقیناً خوش خسمت ہے اور سعادت مند ہے قربانی کے مسائل میں ایک مسئلہ ہے خاصی جانور کے قربانی خاصی جانور کی قربانی جائز و درست ہے اس پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہی نہیں بلکہ اجماع ہے اہل سنت میں اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں اور اہل سنت کی غالب اکثریت یعنی تمام مکاتب فکر کی غالب اکثریت خاصی جانور ہی کی قربانی کرتی ہے ابھی ہمارے پاس ایک ویڈیو آیا ہے یہ ہے جناب مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا کہ جو ہر مسئلے پر گفتگو کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں چاہے ان کی گفتگو صحیح بنیادوں پر ہو یا نہ ہو خاصی جانور کی قربانی کے سلسلے میں بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا ہے اور اس انداز میں کہ جیسے لگتا ہے کہ ساڑھے چودہ سو برسوں میں علماء اسلام نے اس مسئلے پر کوئی گفتگو ہی نہیں کی آپ سنیے کیا فرماتے ہیں کیا خاصی جانور کی قربانی کرنا درست ہے اب یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے اور اس میں مجھے سب سے زیادہ سر گھبانا پڑا ہے اس ایشو میں یہ فرما رہا ہے کہ یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے اور مجھے اس مسئلے میں سب سے زیادہ سر کھپانا پڑا ہے محترم مرزا صاحب آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس مسئلے میں سر کھپانے کی کیوں آپ نے سر کھپایا ہے علماء نے محدثین نے فقہان نے اس مسئلے کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ کو سر کھپانے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ چونکہ شیعہ اور رافضی خصی جانور کی قربانی کو جائز نہیں مانتے ہیں تو کس طرح ان کے برابر میں اس مسئلے کو لاکر کھڑا کیا جائے اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ شیعہ جو خصی جانور کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں وہ بھی کوئی برائی نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے سر آپ کو اس میں کھپانا پڑا ہے ورنہ علماء اہل حدیث علماء اہل سنت اور اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں خصی جانور کی قربانی کا مسئلہ لکھا ہوا ہے آپ نے سر کیوں کھپایا کیا ضرورت پیش آگئی تو ضرورت اسی لئے پیش آئی آپ کو کہ شیعوں کی کسی بھی طرح سے حمایت ہو جائے اور ان کا مسئلہ کسی نہ کسی اعتبار سے صحیح کے قریب پہنچ جائے اور میرے لئے پریشانی کا باعث اس وقت یہ معاملہ بن گیا جب مجھے یہ بات پتا چلی کہ ہمارے جو اہل تشیعوں بھائی ہیں وہ خصی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے دیکھیں جو بات میں کہہ رہا تھا وہ خود انہوں نے اپنے موں سے کہہ دی کہ ان کو جو پریشانی ہوئی ہے اور پریشانی کا سبب یہ بنا کہ جب ان کے علم میں یہ بات آئی کہ شیعہ حضرات کے یہاں خصی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے تو یہ پریشان ہو گئے بھئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے آپ اگر اہل سنت ہیں اور اہل سنت کے منحج پر ہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کیوں پریشان آپ ہو رہا ہیں اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے قدیم زمانے سے چلا رہا ہے کہ شیعوں کا یہ مذہب و مسلک ہے کہ وہ خصی جانور کی قربانی کو ناجائز مانتے ہیں اور اہل سنت کے یہاں بلکل جائز و درست ہے خصی جانور کی قربانی اور اس کے دلائل موجود ہیں تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اب اور آگے سنیے اور ہمارے اہل سنت میں سے بھی جماعت المسلمین والے جو ہیں وہ اس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے اب ان کے تکفیر والے معاملے بارل وہ ہم ان کو خارج تو نہیں کرتے اہل سنت سے اب انہوں نے اہل سنت کا جبکہ اجماع ہے تو انہوں نے کہا کہ جماعت المسلمین والے بھی اہل سنت میں سے ہیں اور وہ بھی خصی کے قربانی کو جائز نہیں مانتے ہیں جبکہ یہ بات بھی انہوں نے فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم ان کو اہل سنت سے تنہوں ہی نکال سکتے ہیں محترم مرزا صاحب اور ان کے مقلدین یا جو لوگ ان پر آنکھ میچ کر اعتماد کر رہے ہیں ان سے ہماری دست بستہ گزارش ہے کہ وہ مرزا صاحب کی ان باتوں پر غور فرمائیں جماعت المسلمین اب سے چالیس پچاس سال پہلے کراچی میں ایک ڈاکٹر مسعود احمد بی اسی تھے مسعود احمد بی اسی انہوں نے قائم کی تھی اور تمام مسلمانوں کی وہ تکفیر کرتے تھے وہ اہل سنت والجماعت کے منحج پر نہیں تھے کیونکہ اہل سنت کا یہ بنیادی منحج ہے کہ وہ کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرتے آپ اقرار بھی کر رہے ہیں مرزا صاحب کہ وہ تکفیر کرتے ہیں تو تکفیر کرنے والا اہل سنت کیسے ہو سکتا ہے آپ نے شیعوں کو تھوڑا مضبوط کرنے کے لیے اور رافضیوں کی حمایت کے چکر میں جماعت المسلمین جو مسعود احمد بی اسی کی ہے اسے بھی اہل سنت کے خاتے میں ڈال دیا اس جماعت کا حشر بہت خراب ہو رہا ہے مسلمانوں کی تکفیر اس جماعت نے کی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں اور یہ اسی طرح کا گروہ ہے جس طرح کا گروہ آپ بنانا چاہتے ہیں مرزا صاحب بھی اونلی مسلم کے نام سے گروہ بنا رہے ہیں اور وہ ناصبیت کی طرف ان کا رجحان تھا اور مرزا صاحب کا رافضیت کی طرف رجحان ہے تو جو انجام ان کا ہوا ہے وہ انشاءاللہ آپ کا بھی ہوگا پریشان نہ ہو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مولا سے مراد دلی جگری یار ہمارے خوارج کے خلاف کتال بھی کیا حالانکہ تکفیری تھے وہ لیکن ان کے جنازے بھی خود پڑھائے اور فرمایا کہ یہ مجھے کافر سمجھتے ہیں میں ان کو کافر نہیں سمجھتا اب دلیل میں خوارج کا ذکر کر دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خوارج کے ساتھ کتال کیا اور خوارج چونکہ سب لوگوں کی تکفیر کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کی تکفیر نہیں کی ہم بھی جماعت المسلمین والوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں وہ تو تکفیر کرنے کے نتیجے میں خود ہی تکفیر کو بھکتیں گے چونکہ جو آدمی کسی کو کافر کہتا ہے یہ اصول ہے اور وہ اللہ کیاں کافر نہیں ہوتا ہے تو کہنے والے کی طرف کفر پلڑ جاتا رہا خوارج کا مسئلہ مرزا صاحب کے تمام متبعین اور مقلدین سے ہماری گزارش ہے کہ مرزا صاحب سے معلوم کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خوارج کے جنازے پڑھائے اس کو صحیح سنت کے ساتھ مرزا صاحب ثابت فرمائیں یہ مطالبہ کریں آپ ان سے اس کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں سن لیجئے تو سیکچولی ڈیسیبل جو جانور ہے خصی جانور اس کی قربانی تو بھائیو ایک اصولی بات تو سمجھ لیجئے صورت النساء کے اندر یہ بات آئی آیت نمبر 119 جس پر میں نے تقریباً دو گھنٹے اپنی تفسیر کلاس میں گفتگو کی تھی داڑی کا مسئلہ بھی اور باقی ایشیوز بھی اس میں میں نے بیان کیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیا کیا حربے عزماؤں گا میں ضرور ان کو حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان چیریں گے یعنی اللہ نے تو صحیح کان بنائے لیکن یہ کان چیریں گے بتوں کے نام پر چھوڑیں گے خلقت کو بگاڑیں گے اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا شیطان نے کہا اب مرزا صاحب جانور کو خصی کرنے کا شرع حکم کیا ہے اس مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں اور بیان کرتے ہوئے انہوں نے سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو انیس پڑھی ہے جس میں دو جگہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ مرزا صاحب کا حال یہ ہے کہ دیکھ کر بھی قرآن مجید پڑھنے میں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں غلطیاں کرتے ہیں یہاں بھی اس آیت کو پڑھنے میں دو جگہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں قرآن مجید کی یہ آیت آپ کھول لیجے سورہ نسا کی پانچوے پارے میں ہے ایک سو انیس نمبر کی آیت ہے اس میں مرزا صاحب نے دو جگہ زبر کھایا ہے فَلَيُبَتِّكُنَّكُ فَلْيُبَتِّكُنَّا پڑھا ہے فَلَيُغَيِّرُنَّكُ فَلْيُغَيِّرُنَّا پڑھا ہے یہاں بھی لام پر زبر ہے اس کو کھا گئے آپ قرآن کریم کھول کر دیکھ لیں اور اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ایسا آدمی جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں قرآن کا ترجمہ بھی کر لوں گا کر لیتا ہوں اور تفسیر بھی پڑھانے کے دعوے دار ہیں اور قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں اب یہاں جس مسئلے کی وضاحت انہوں نے کی حیصل میں دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ ہے کیا جانور کو خصی کرنا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز و حرام ہے دوسرا مسئلہ ہے خصی جانور کی قربانی یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں ایک مسئلہ نہیں ہے لوگ ان دونوں مسئلوں کو ملا کر جب گفتگو کرتے ہیں تو سننے والا آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے سور نیسا کی جس آیت کا ذکر مرزا صاحب نے کیا ہے اور تفسیر تبری کا حوالہ دیا ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس آیت کریمہ سے جانور خصی کرنے کی کراہت ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ فعل اللہ کی تخلیق میں بگاڑ کا باعث ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے اور حضرت انس سے بھی یہ قول مروی ہے لیکن اس میں ان حضرات نے حضرت عبداللہ بن عباس ہوئی حضرت انس رضی اللہ عنہما ان حضرات نے جانور کو خصی کرنے کو حرام قرار نہیں دیا نا جائز قرار نہیں دیا ہے نا پسندیدہ قرار دیا ہے اور اسی طرح مرزا صاحب نے بھی ذکر کیا ہے اسی ویڈیو میں اپنی کہ کچھ تابعین نے کہا ہے درست ہے کچھ تابعین کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے یعنی اس پر تابعین کا بھی اتفاق نہیں ہے کہ جانور کو خصی کرنا حرام ہے یا حلال ہے تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ جانور کا خصی کرنا کیا اسلام میں حرام ہے یا حلال ہے علماء اکرام کی اس میں دو رائے ہیں حرمت کے سلسلے میں جو دلائل لوگوں نے دیئے ہیں علماء نے بیان کیے ہیں یا اس آیت کے ظاہر حکم سے بھی جو بات لی ہے اس میں یہ ایک قول ہے فقہ کا کہ وہ جانور جو حرام ہیں ان کو خصی کرنا جائز نہیں ہے لیکن وہ جانور جو حلال ہیں ان کا خصی کرنا جائز و درست ہے یہ بھی علماء اکرام کا ایک طبقہ مانتا ہے اور اسی طرح کا قول فقہ نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اب مرزا صاحب کی بات سنیا تو جانور کو خصی کرنا بھی بیسیکلی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نر کو آپ جو ہے وہ سیکچولی ڈیسیبل کر رہے ہیں اللہ کی تخلیق بدل رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ تقلیف دے مر بھی ہوتا ہے ایسا نہیں کہ جانور کو تقلیف نہیں ہوتی مر کوئی خصی ہو تو یہ عیب ہی سمجھا جائے گا اور جانور کو آپ خود خصی کریں گے سیکچولی اس کو ڈیسیبل کر دیں گے تو یہ عیب ہی شمار ہوگا اور اس بارے میں سیدن آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوجہ صحابی ہیں اور بڑے جید صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دس سال تک وضو کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے نائنٹی تھری ہجری میں فوت ہوئے مدینہ شریف میں سحی سنت کے ساتھ ان کا قول موجود ہے تفسیر تبری میں جو پہلی اسلام کی تفسیر ہے قرآن پاک کی ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ المتوفاتین سو دس ہی جلی پہلے تین سو سال کے بزرگوں میں آتے ہیں اور یہ وہ بزرگ ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیو دونوں ان کی بزرگی کے قائد ہیں ایک اہل تشیو کے بھی وام تبری ہیں وہ الگ ہیں یہ اہل سنت والے کو بھی وہ مانتے ہیں تو انہوں نے صحیح سنت کے ساتھ انس بن مالک کا قول نقل کیا ہے اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو خصی نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ بھی کئی تابعین کے اکوال مصنف ابن عبی شہبہ میں اور باقی سنو کبرال بھیکی میں موجود ہیں کہ جانوروں کو دیکھیں میں نے جو بات ابھی آپ سے عرص کی وہی بات انہوں نے کہی ہے اور تابعین کا حوالہ دیا ہے لیکن کسی تابعین نے جانور کو خصی کرنے کو حرام و ناجائز قرار نہیں دیا ہے اس لیے اس پر اتفاق ہے تمام تابعین کا یہ بات تو ہے کہ کچھ حضرات اسے برا سمجھتے تھے اور کچھ حضرات اسے صحیح سمجھتے تھے لیکن حرام کسی نے نہیں کہا میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ خصی جانور کی قربانی سے آوائیڈ کیا جائے البتہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے حرام نہیں کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیب گنوائے ہیں جانوروں میں اگر یہ عیب پائے جاتے ہوں تو ان کی قربانی نہیں لگے گی یعنی کانہ ہے لنگڑا ہے بیمار ہے اسی طریقے سے لاغر ہے سینگ ٹوٹا ہوا ہے کان جرا ہوا ہے یہی پانچے باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس میں خصی ہونا بیان نہیں ہے لہٰذا ہم خود سے شریعت سازی نہیں کر سکتے خصی کرنا قربانی کے علاوہ بھی ویسے جو ہے یہ مضمون چیز ہے اب یہ فرما رہے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے کہ خصی کی قربانی نہ کی جائے جوب بیان کیے گئے ہیں ان میں خصی جانور کو شامل نہیں کیا گیا ہے بھائی یہ بھی دلیل ہے حدیثوں میں جانوروں کے نقائص عیوب بیان کیے گئے ہیں کہ کون کون سے جانور قربانی میں نہیں چلیں گے کون کون سے جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی کن جانوروں میں کون کون سے عیوب ہوں گے نقائص ہوں گے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی وہاں خصی جانور کا ذکر ہے ہی نہیں اس لیے یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ خصی جانور کی قربانی بلا شبہ جائز ہے درست ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے پھر آپ کیوں مشورہ دیتے ہیں اور آپ کون ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے کہ میرا موقف یہ ہے اب کھل کر آ گئے ہیں آخیر میں اہلِ تشیعہ کے میں ساتھ ہوں اہلِ تشیعہ تو قربانی خصی کی قربانی کو نا جائز کہتے ہیں آپ اجازت دے رہے ہیں تو ایک ہی خطاب میں جو چند بنتوں کا ہے اس میں کئی باتیں آپ اس میں ٹکرا رہی ہیں اس لیے میری گزارش ہے ان تمام بھائیوں سے جو مرزا صاحب پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ صاحب اعتماد کے لائق ہرگز نہیں ہے غور و فکر کریں اور تدبر سے کام لیں دین کو دین کے ذرائع سے سمجھیں اور ان علماء اکرام سے سمجھیں جنہوں نے اپنی زندگیہ دین کو پڑھنے پڑھانے میں لگا دی ہیں اور دین کو سمجھنے سمجھانے میں لگا دی ہیں اور دین کی تشریع و تعبیر اسی طرح کی ہے جس طرح سے دین میں بیان کی گئی ہے ان علماء سے دین کو سیکھیں یہ صاحب تو یہ چونچو کا مربع لوگوں کو بنا دیں گے کہیں شیعوں کی موافقت ہے تو کہیں کسی کی موافقت ہے کہیں کسی کی مخالفت ہے کہیں کسی کی حمایت ہے اور میرا موقف یہ ہے اور میرے نزدیک یہ ہے آپ کی حیثیت کیا ہے بھئی آپ ہیں کون کہ جو آپ کے موقف کو تسلیم کیا جائے کون ہیں آپ آتھرٹی ہیں آپ آپ کی کیا حیثیت ہے مشتہد ہیں آپ محدث ہیں آپ فقی ہیں مفسر ہیں کون ہیں آپ کہ جو آپ کے موقف کو تسلیم کیا جائے اور جو کچھ آپ نے کرنا ہے اخیر میں آ کر وہیں پہنچ گئے ہیں کہ میں اہلِ تشیعوں کے ساتھ ہوں اللہ آپ کو مبارک کرے اور ہم الحمدللہ اہلِ سنت ہیں اور اللہ تعالی ہمارا حشر ہمارا شمار صحابہ اکرام اہلِ بیت اور تابعین اور فقار محدثین کے